اسلام علیکم دوستو کیسے ہو میں بلکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی سب بلکل ٹھیک ہوں گے میں اپنے چینل شمائل اشرا ویلوکس پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں تو کیسے دن کا آغاز ہوا ناشتہ کر لیا آپ لوگوں نے یہ ابھی بنانا ہے میں نے تو ابھی تیاری کرنی ہے ناشتے کی بنانا ہے ناشتہ تو بہت سوچ پیچار کے بعد میں نے سوچا کہ آج کیا بنایا جائے ناشتے میں تو پھر میں نے سوچا کہ آج بنا لیتے ہیں چیز آمیلیٹ جو کہ بچوں کو مجھے اور میرے ہسمن کو ہم سب کو بہت پسند ہے یقیناً آپ کو بھی بہت پسند ہوگا اور جھٹ پٹ تیار بھی ہو جانے والا ہے تو دوستو آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں میرا چینل کیسا لگ رہا ہے اور کیا آپ نے میری ریسپیز رائے کی ہیں اگر کی ہیں تو مجھے ان کی فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بیس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ ہی کو ملیں اور اگر آپ مجھے کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو موسٹ ویرکم آئیے ہم اپنا پروسی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس کے لیے چاہیے کیا ایک عدد ہمیں بول چاہیے دو عدد میں انڈے جویں استعمال کر رہی ہوں دو انڈوں کی آملیٹ بنا رہی ہوں میرے پاس یہ ایک سبس میرچ ہے ایک سبس میرچ کو میں نے اس کے بیچ نکال دی اور اس کو باریک باریک کٹ لیا ہے ایک میرے پاس سبس پیاز ہے یہ ایک چمچ ہے یہ تمام جو اجزائی ترقیبی ہیں یہ تمام ایک ایک چمچ ہے دو انڈوں کے لیے صرف ایک چمچ میں استعمال کروں گی ایک چمچ یہ سبس میرچ ہے ایک چمچ یہ گرین پیاز ہے ایک چمچ یہ ہمارے پاس پیاز ہے جو بہت باریک میں نے اس کو کٹا ہوا ہے اور ایک ہی چمچ میں نے گاجر کو باریک کٹ لیا ہے اور ایک چمچ ہمارے پاس یہاں بھی شملا میرچ ہے کٹی ہوئی اور ایک ہی چمچ ہمارے پاس یہ سبس دھنیا ہے چلیں جی اب شروع کرتے ہیں سب سے پہلے باول میں انڈے جائیں گے جی اس کی علاوہ میں نے کچھ اور چیزیں بھی اس کے اندر شامل کرنی ہے یہ چیز سب سے اہم ہے یہ چیز اومیلیٹ ہے چونکہ اس لئے چیز لازمی ہے میرے پاس یہ چیز سلائسی سے میں عام طور پر یہ ہی استعمال کرتی ہوں کیونکہ بہت جلدی ہو چاہتی ہے اور استعمال میں آسانی بھی رہتی ہے آپ اس کے علاوہ چیز یا مزیلا چیز جو بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ملٹی ہرپس ہیں میرے پاس اور تھوڑا سا میرے پاس دودھ بھی ہے اب میں اس کے اندر سپائسیز ایڈ کروں گی سب سے پہلے تھوڑی سی کالی میرچ یہ تقریباً ہاف چمچ ہے یہ میں نے استعمال کیا اس کے ساتھ ہی تھوڑی سی کٹی ہوئی لال میرچ اور اس کے ساتھ تھوڑا سا نمک تقریباً ہاف سے بھی کم ہے ہاف سے بھی کم چمچ ہے آپ یہ تمام مسالہ جا جو ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق اپنے پساند کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں اب میں ان کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر لوں گے بچوں کو ناشتے میں ورائٹی دیا کریں اپنے بچوں کو پوچھ سکتے ہیں ہم اپنے بچوں کو پوچھ سکتے ہیں سکتے میں جی سپائسز کے ساتھ میں نے اڈوں کو بہت اچھے طریقے سے پھینٹ لیا ہے اب اس موقع پر ایک ہی جمچ میں دودھ کا ڈالوں گی دودھ ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا انڈا جو ہے بہت سوفٹ بنتا ہے اور تھوڑا سا فلوفی ہو جاتا ہے یہ جی ایک جمچ بس میں اس کے اندر شامل کروں گی اب اس کو پھر ہم پھینٹ لیں گے ایک منٹ کے لیے بس جی یہ ہمارا مکس ہو گیا اب ہم یہ تمام چیزیں بھی اس کے اندر ڈال دیں گے سب سے پہلے گرین چلی پھر گرین آنیاں پھر یہ آنیاں کریانڈر اور یہ کیرٹو شملا مرچ بھی ہماری اب اس کے اندر جائیں گے اس کے ساتھ ہم یہ ملٹی ہرپس بھی تھوڑی سی استعمال کر لیں گے سکن تری شامل کر دیں گے مجھے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھی خوشپو آتی ہے اور سب بڑے شوک سے کھاتے ہیں اب آپ نے اس کو مکس نہیں کرنا بہت زیادہ بس فولڈ کرنا ایسے آرام آرام سے اب آپ اس کو فولڈ کر دیں اب ہم اس کی آم لیٹ بنانے کی طرف جاتے ہیں میں آم لیٹ کے لئے دیسی گھی کا استعمال کروں گی کیونکہ بچوں کے لئے میں ہمیشہ دیسی گھی استعمال کرتی ہوں آپ اپنی مرضی کے مطابق مکھن دیسی کھی تیل یا پھر کوئی بھی آئرے استعمال کر سکتے ہیں چلیں جی تواہ گرم ہو چکا ہے اور میں نے ایک چمچ دیسی گھی کا تواہ کی اوپر ڈالا ہے آپ تواہ کی بجائے پین کے اندر بھی بنا سکتے ہیں آم لیٹ کو لیکن مجھے تواہ پہ زیادہ کنفرٹیبل ہوتا ہے تو اس لئے عام طور پر میں تواہ پہ ہی استعمال کرتی ہوں فلیم آپ نے میڈیم لو رکھنی ہے تاکہ ہماری آم لیٹ جو ہے جل نہ جائے اور جیسے ہی یہ گرم ہوتا ہے دیسی گھی ہم اس کے اوپر آم لیٹ ڈالیں گے جی آئل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر یہ آم لیٹ کا آمیزہ ڈیلیں گے دوستو ہم اسے پورا پڑھتیں گے نہیں اسے ہم ایک منٹ دیں گے تاکہ یہ اچھا طریقے سے پک جائے جی ایک طرف سے ہمارا آم لیٹ جو ہے پکر تیار ہو گئے ہم تھوڑا سا دیکھ لیں گے اور اب ہم اس کو آسانی سے پلٹ لیں گے یہ دیکھ لیں جی کپنا خوبصورت ہمارا آم لیٹ جو ہے پکر تیار ہوئے اب ہم یہاں پر چیز کے سلائسی جو ہے وہ یہاں پر دو رکھ کے اور اس کو فول کر دیں گے جی یہ آم لیٹ اب ہم اسے فول کر دیں گے تاکہ چیز ہماری جو ہے یہ ملٹ ہو جائے یہ دیکھیں اب بس ہم تھوڑی دیر اس کو تب یہ پر رہنے دیں گے اتنی دیر کہ ہماری چیز ملٹ ہو جائے بہت مزے کی ہماری یہ بہت مزے کا چیز آم لیٹ ہمارا تیار ہو گیا ہے بچے بہت خوشی خوشی کھائیں گے اور آپ کو بھی بہت مزے گا اصل میں ہم جب میند کرتے ہیں بہت زیادہ تو ہمارے بچے اور ہمارے ہسمنٹ جو ہے جب وہ خوش ہوتے ہیں اور ہمیں شکریہ ادا کرتے ہیں اب اس طرف سے بھی میں بلٹ دوں گے یہ دیکھیں دوسری طرف سے بھی دیکھ لیں کتنا اچھا رنگ آیا ہے تو آپ کا سیروں خون بڑھ جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے آپ کی میند وصور ہو گئی ہمارا آملیٹ جو ہے تیار ہو چکا ہے اب میں اس کو ڈش میں نکال دیتا ہوں تو دوستو دیکھئے ہمارا چیز آملیٹ تیار ہو چکا ہے بہت مزے گا آپ چاہے تو اسے پراتھے کے ساتھ کھائیں چاہے آپ اس کو بیٹ کے ساتھ کھائیں یا چاہے آپ اس کو کیچپ کے ساتھ کھائیں میں اس کو بیٹ کے ساتھ کھانے لگی ہوں آپ اس کے سلائس بھی کر سکتے ہیں درمیان سے جیسے آپ کا دل کرتا ہے آپ کریں یہ یہ بہت مزے کے چیز آملیٹ ہے آپ کو آپ کے بچوں کو اور گھر والوں کو بہت پسند آئیں گے مجھے فیڈبیک دینا نہ بھولئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے 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 مجھے